بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت بہت شکر ہے آپ سب کا ساتھیو آج کشتوار کے اندر مکمل دور بند ہے کیونکہ گزشتہ روز سے مسلسل آپ تک خبر پہنچی ہوگی کہ دو ویڈی جیز جن کو ویلیج ڈیفنس گارڈز کہا جاتا ہے اور جو پہلے ویڈی سیز کہلائے کرتے تھے وہ کل اچانک سے لا پتہ ہوتے ہیں اور بعد میں خبر آتی ہے کہ ان دونوں کو اگوا کیا گیا تھا کہ ڈیپ ہوئے تھا اور اس کے بعد ان کا قتل کر دیا جاتا ہے لیکن اس وقت کی جو صورتحال ہے میں کل والی انسیڈنٹ کو بھی ذرا ریپیٹ کروں گا چند باتیں تھا کہ آپ کو مکمل طور پر کیس سمجھ میں آ جائے آج تھاٹری کے اندر ڈوڈا کے اندر بدرواہ کے اندر کشتوار کے پروپر ٹاؤن کے اندر اور مختلف علاقوں کے اندر جہاں بند کی کال دی گئی تھی سناتم دھرم سبا کی طرف سے اس بند کا اثر دیکھنے کو مل رہا ہے لیپننٹ گورنر چیف منسٹر دیگر تمام وزراء ڈیپیٹی چیف منسٹر یا دیگر کئی شخصیات جن کی طرف سے اس افسوسناک واقعے پر انتہائی دکھ اور گم و گسے کا اظہار کیا جا رہا ہے دو لوگ ایک کا نام نظیر احمد سن آف محمد خلیل اور کلدیب کمار سن آف عمر چند دونوں یہ اہلی کنٹوارہ کے رہنے والے ہیں کشتوار کے کے علاقے کے ہیں اور کہا جاتا ہے کہ یہ اپنے مویشیوں کو منجلہ دھار منجلہ دھار علاقہ ہے کنٹوارہ کا یعنی کشتوار میں وہاں یہ اپنے مال مویشی کو لے کر چرانے کی گرس سے نکلتے ہیں اور بعد میں اچانک سے کچھ خبریں آتی ہیں کہ بوتھ ور کڈنیپٹ اب یہ صحیح تھی یا نہیں چونکہ تحقیقات کا حصہ صرف خبریں ہم تک پہنچیں اور وی ڈی جیز میمبرز جو ہیں ان کے ساتھ اطلاعات کے مطابق جب وہ مال مویشی کے ساتھ گئے کسی طرح کا کوئی ویپن نہیں تھا کوئی گن ان کے پاس نہیں تھی اور دونوں کو کہا گیا کہ ان دونوں کو اس علاقے کے اندر مار دیا جاتا ہے دونوں کو آنکھوں پر پٹی باندھی گئی تھی کچھ خطر لاک تصویریں ہیں میں آپ کو وہ نہیں بتا سکتا آنکھوں پر پٹی باندھ کر ان کو بڑے قریب سے آنکھ میں سر میں پیچھے سے اور بلکل ماتھے کے اوپر ان کو شورٹ کیا گیا تھا دونوں کی موت ہو جاتی ہے اور پولیس آثورٹیز کو یہ شبہ ہے کہ کچھ او جی ڈبلیوز یا ملٹنٹو کے اوورگراؤنڈ ورکرز جو اس علاقے کے اندر شاید کام کر رہے ہوں ایکٹیو تھے ان کی طرف سے ان لوگوں کے تعلق سے اطلاع دی گئی اپنے آقاؤں کو یا ملٹنٹس کو جس کے بعد کاروائی ہوئی کلدیب کمار کہا جاتا ہے کہ پچھلے کچھ دنوں سے جنگلات میں نہیں جاتا تھا تقریباً چار سے پانچ ہفتوں کی وجہ سے اور اس کے والد کی جیتھ بھی کچھ دن پہلے ہوئی ہے تو اس وجہ سے بھی ایمال مویشی کے ساتھ بڑا کم جنگلات میں جاتا تھا اور اس علاقے کے اندر کہا گیا کہ اچانک سے جب وہ نکلا تو واپس نہیں گیا انفارمیشن جب ہم تک پہنچی ان کی باڈیز اچانک سے ایک ہینڈل پر اب پتہ نہیں وہ ملٹنٹس کا ہے کس کا ہے ایکس پر ایک اور فیس بک پوسٹ کو چھانتی ہے کہ ان نے تصویر شیئر کی کلدیب کی اور نظیر احمد کی وہاں سے جا کر پتا چلتا ہے اور ویڈیز جو ہیں وہ ان علاقوں میں جاتے ہیں لیکن مال مویشی کے ساتھ جب وہ نکلتے ہیں اپنا ویپن ساتھ لے کر جاتے ہیں یہ بھی خبریں آ رہی تھی اور کہا گیا کہ موبائل ٹیلی فونز ویڈی جیز جو ان کی باڈیز کے فوٹوگرافز تھے ووٹس ایپ میں ووٹس ایپ گروپز تک پہنچانے کے لیے موبائل فونز کا استعمال کر کے یہ بتانے کی کوشش ہوئی کہ ہم نے ان دونوں کو مار دیا اور بے رہمی سے ان کا قتل ہوا ہے تو یہ پتہ دینے کے نہیں یعنی جنہوں نے مارا انہوں نے ان فارم کیا اس طرح کی خبریں تھی اب ہمارے پاس جو جانکاری ہیں ان کی باڈیز ابھی پولیس تک ہی شاید پہنچ رہی ہیں لیکن آج کافی غم و غصہ جب مکشمیر کے باقی ایریاز میں بھی آپ پروٹس دیکھیں گے کشتوار پرٹیکلرلی جو بند ہے مختلف علاقوں کے اندر تمام لوگ تمام برادریاں ایک ساتھ کیونکہ نظیر احمد اور کلدیب انہی لوگوں میں سے تھے جو مختلف علاقوں کے اندر شہریوں کی سیکیورٹی کو یقینی بنا رہے تھے تو یہ اصل میں کیس ہے جس کے وجہ سے آج بند ہے کشتوار ڈوڑا جانے والی متعدد گاڑیاں جو ہیں وہ بند رہیں گی متاثر ہے حالانکہ ڈوڑا کے اندر مکمل طور بند نہیں ہے لیکن کچھ ایک ایریاز میں پروٹسٹ کی وجہ سے سرگرمیاں متاثر ہو سکتی ہیں تو وہ چیز خیال میں رکھتے ہوئے آج آپ سفر کریں گے